بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے بیٹا آپ کو عملی کتاب حصہ بے سفن نمبر 99 تا 91 یاد کرنے کے لئے دئے گئے تھے یقیناً تمام بچوں نے یاد کر لیا ہوں گے آج آپ کو عملی کتاب حصہ بے سفن نمبر 92 تا 94 حل کروائے جائیں گے آپ پہلے علم میں اضافہ کی دعا پر لیجئے رب الزدنی علماء امیر رب میرے علمیں اضافہ فرما چلتے ہیں بیٹا آپ عملی کتاب کی جانب سفن نمبر 92 سب سے پہلے بیٹا آج کی تاریخ پندرہ ستمبر دو ہزار بیسی سوی دن منگل بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں سفن نمبر 92 پر ورکشیٹ برائے دورائے ورکشیٹ برائے دورائے یعنی آپ جو آج کا کام ہے یہ آپ پہلے کر چکے ہیں دوبارہ مشک کروائی جا رہی ہے آپ سے یعنی غلط فقرات کے بارے میں آپ نے پڑھا ان میں ملا کی غلطی جو ہوتی ہے اس غلطی کو اس کے غلطی اگر دائرہ لگانے کے بعد اس غلطی کو درست کر کے جملہ مکمل لکھنا ہوتا ہے تو بیٹا اب یہی اس سے متعلق ہے ہی غلط جملے درست جملے اب نمبر ایک اس کا گیند گم ہو گیا اس کا گیند گم ہو گیا اب اس جملے کو درست کر کے لکھنا ہے اس کی گیند گم ہو گئی اس کی گیند گم ہو گئی اسی طریقے سے بیٹا ایک اور اس کی نظر کمزور ہے اس کی نظر کمزور ہے اب یہاں ملا کی غلطی اس کی نظر کمزور ہے اسی طریقے سے بیٹا آپ نے غلط جملوں کو درست جملے میں تبدیل کرنا ہے جیسے بارش برس رہی ہے بارش برس رہی ہے بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے اب ایسی املا کی غلطی آگے دیکھیں خیرات کرنا صواب ہے اب اس میں غلطی خیرات کرنا ثواب ہے کسی طریقے سے بیٹا آپ نے غلط جملوں کو درست جملوں میں لکھنا ہے یعنی غلط فقرات کو درست فقرات میں تبدیل کرنا ہے امید ہے تمام طلبہ از خود غلط جملوں کو درست جملوں میں تبدیل کر لیں گے اب چتنے بجا سفر نمبر ترانوے کی جانب سوال نمبر دو نشاندہ ہی کریں کہ درزیل جملے اسم معارفہ کی کس قسم سے تعلق رکھتی ہیں بیٹا آپ نے اسم معارفہ کی چار اقسام پڑی اسم زمیر اسم شارہ اسم عالم اسم محصول علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں قومی شاعر اسم عالم کی تاریخ جس کی سبب شناخت ہو تو علامہ اقبال کی شناخت قومی شاعر کی تفسر چیئے ہیں لہذا اسم عالم اسم عالم نمبر تین جس سے نے محنت کی وہ کامیاب ہوا جس نے محنت کی آپ نے اسم محصول کے بارے میں پڑا جس نے جنہیں جنہوں اکیلہ معانہ تو نہیں دیتے لیکن جملے کے مابین مل کر استعمال ہوتے ہیں تو اسم محصول اسم محصول اب اس طریقے سے بیٹا وہ میری کتاب ہے وہ میری کتاب ہے وہ یہ اسم اشارہ کی تاریخ وہ دور کے لئے اسم اشارہ اسم اشارہ اس طریقے سے آپ تمام بچوں نے یہ جملوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں معارفہ کی چار اقسام میں سے نشان دی کرنی کون سا جملہ اس معارفہ کی کس قسم سے تعلق رکھتا ہے امید ہے آپ تمام بچے سمجھ گئے ہوں گے آپ چلتے ہیں بیٹا سوال نمبر تین کی جانب درزیل جملوں میں رموز اوقاف کا استعمال کریں بیٹا رموز اوقاف کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا وہ علامات جو عبارت میں استعمال ہوتی ہیں جیسے پہلا جملہ ہم اکرام رفع سیکنڈری سکول میں پڑھتے ہیں اب یہ جملہ مکمل ہو رہا ہے تو یہاں علامت لگائیں گے ختمہ ختمہ لگتی ہے جملے کے مکمل ہونے پر آخر وی نمبر تین آپ کہاں جائیں گے اب یہ جملے میں سوالیہ تاثر بایا جاتا ہے یہاں آپ نے علامت پڑی استفہامیہ اس سے سوالیہ بھی کہتے ہیں یہ والی علامت لگے گی اس طریقے سے بھی آپ نے سوال نمبر تین میں جملوں میں رموزی وقاف کا استعمال کرنا ہے یعنی وہ علامات جملوں میں استعمال ہوتی ہیں پہ چلتے ہیں سفر نمبر چورانوے کی جانب متشابے الفاظ متشابے الفاظ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا متشابے الفاظ ان الفاظ کو کہتے ہیں جن کی عوال ایک جیسی ہو اور ان کے معانی مختلف ہوں جیسے اثر معنی نشانی اثر زوانہ اب اس اثر کا جملہ بنائیں گے بھئی کہا اثر کو اب ان متشابے الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے پہلا جملہ اکرم پر جادو کا اثر ہے اکرم پر جادو کا اثر ہے اسی طریقے سے آپ نے اثر کا جملہ بنانا ہے اب تیسر امارت امارت معنی امیری دوسرے عویبار ویلڈنگ مکان اکرم کو اپنی امارت پر غرور ہے اکرم کو اپنی امارت پر غرور ہے ٹھیک ہے بچہ اس طریقے سے آپ نے کہا جملوں میں اس طریقے میں سنگ ایک اور جملہ بنائے دوں سنگ معنی ساتھ سنگ پتھر اب سنگ اصد اپنے دوست سنگ کھیلنے گیا اصد اپنے دوست کے سنگ کھیلنے گیا پیٹے اس طریقے سے آپ نے ان متشابہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے امید ہے تمام طلبہ غلط جملوں کو دوست جملوں میں تبدیل کر لیں گے اور اس معارفہ کی اقسام سے کس جملے کا تعلقے کو لکھ لیں گے رموزی وقاف کا استعمال کر لیں گے اور بیٹا متشابہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کر لیں گے بچہ آج کی ڈائری موج کر لیں آج کی ڈائری ہے پندرہ ستمبر بروز ونگل عاملی کتاب صفحہ نمبر بانوے تا چورانوے یاد کریں